ملک کا پاکستان خلاف بیان آیا تھا اسرائیل کا تمام سازشوں کو رب تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی ہمارے لیے حلوہ یا لڈو پیڑے نہیں ہیں یہ ایک بہت چیلنجنگ یہ پروگرام ہے نواز شریف کو اقتدار سے کیوں محروم کیا گیا آج بات کوئی راز کی بات نہیں ہے اس لیے کیا گیا کہ اس نے بیس بیس گھنٹے کی لوڈ سڈنگ ختم کی چیرمن تحریک انصاف نے چار سال ایک اینٹ نہیں لگائی صرف اینٹ سے اینٹ پجائی وزیراعظم شہباز شریف سیاسی حریفوں پر گرجے بڑھ سے لاہور میں یود بزنس اینڈ ایگری کلچر لون سکیم کی تقریب سے خطاب نے کہا ملک کے خلاف ہونے والی تمام سازشیں نیستو نابوت ہو گئیں آئی ایم ایف پروگرام کوئی حلبہ یا لڈو پیڑے نہیں مجبوری ہے نواز شریف کو دوبارہ اقتدار ملا تو ملک کا نقشہ بدل دیں گے مزید کہا رواسال بجٹ میں ایک لاکھ لیپ ٹاپ کے پیسے رکھے ہیں سیالکوٹ کے ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے پچھلے تیرہ ماہ میں شباز شریف نے جو بزیرت وزیراعظم جو رول جو ہے نبایا ہے وہ شاید ہی پاکستان کا کوئی اور سیاستدان جو ہے اس رول کو نبا سکتا تھا اور اس پچھلے چودہ پندرہ مہینے کے اندر میاں شباز کی شریف کی قیادت میں کولیشن حکومت نے کیسے کیسے ہمالیہ سے بڑے بھی مسائل کو جو ہے فیس کیا اتحادی حکومت نے ہمالیہ جیسے مسائل حل کیے وزیر اتفاق خواج آصف کا تقریب سے خطاب شہباز شریف کی بھی کھل کر تعریف کہا وزیراعظم اتحادی حکومت کی بارہ پارٹیوں کو خوش اسلوبی سے لے کر چلے جو کردار نبھایا وہ کسی اور وزیراعظم نے نہیں نبھایا صفہ صلی اللہ کا ایران کا کامیاب دورہ آرمی چیف جنرل لاسل منیر کی ایرانی صدر سے ملاقات ابراہیم رئیسی سے پاک ایران تعلقات اور علاقائی امن پر باچیت ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر سے بھی ملے بین ازیر کی بیٹی بین ازیر جیسی صابق وزیراعظم کی صاحبزادی کا سیاست میں قدم رکھنے کا پلان پیپلز پارٹی نے بڑا فیصلہ کر لیا آصفہ بھٹو زردار آئندہ الیکشن سے اپنے سیاسی کریئر کا آغاز کریں گی اندرونے سندھ سے انتخابات میں حصہ لیں گی ایک ہزار عرب سندھ کی حکومت کو وفاق سے ملتا ہے وفاق کو بھی یہ رقم کراچی دیتی ہے دوسرا کراچی سے تین سو سے ساڑھے تین سو عرب ملتے ہیں کراچی سے ایک ہزار عرب ملتے ہیں تو کراچی کے آج جو حالات ہیں ایسے ہی ہونے چاہیے اس کا فیصلہ پاکستان کی پسپارٹی کو کرنا ہے اس کے پاس کراچی میں کوئی مینڈیٹ نہیں ہے اختیار سو فیصل ہے خالد مقبول صدیقی کا پیپلز پارٹی کو تانا کہا پیپی کے پاس اختیارات ہیں مگر شہر کا مینڈیٹ نہیں تقریب سے خطاب نے کہا سندھ حکومت وفاق سے ایک ہزار عرب ملتا ہے اس کے باوجود کراچی کے حالات ایسے ہیں حکمرانوں اور عوام کے مفادات مشترکہ نہیں متصادم ہیں اس ملک کا مستقبل جو ہے وہ شفاف انتخابات میں بنہا ہے آئین اور جمہوریت جو ہے اس ملک کو آگے لے کے جائیں گے لیکن یہ بھی سبجنا پڑا ضروری ہے کوئی بھی حکومت آنے والی ہو آج تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر ایک واحدہ کرنا چاہیے معاشی پولیسیوں کا تسلسل ہونا چاہیے جو معاشی ایجنڈا ہے اس کو آئینی تحفظ جو ہے وہ قومی اسیمبلی سے حاصل ہونا چاہیے حمزہ شہباز کے چائمین تحریک انصاف پر لفظیوار کہا گزشتہ حکومت نے معیشت کے ساتھ کھلوار کیا گیا آئی ایم ایف پروگرام نہ ملتا تو ملک ڈیفولٹ کر جاتا معاشی پولیسیوں میں تسلسل سے ہی ملک میں استحکام آئے گا ملک کا مستقبل شفاف الیکشن میں ہے انعقاد وقت پر ہونا چاہیے یہ پانچ سال آپ اس کو پورے کر رہے جاتے تو یہ تو ویسی ہمیشہ کے لیے فارغ ہو جاتا ہے لیکن جناب آپ یہ بھی تو سوچیں کہ ہم نے اپنا نقصان ہمیں جان بھونچ کر کہ جی ہمیں مشکل حالات کا سامنا ہوگا ہم جلد جلد اس کو وہاں سے اٹھانا چاہتے تھے کیونکہ یہ آخری بارہ چولہ مہینے وہ بلکل ہی اس ملک کو بٹھانے ہیں پٹھا بٹھانے اور تباہی کی طرف لے جانا چاہتا تھا پی ٹی آئی نے چار سال میں صرف پروپگنڈا کیا وزیر سہت عبدالقادر پٹیل کی سابق حکومت پر کڑی تنقید تقریب سے خطاب میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی کو تباہی کے لیے عوام پر مسلط کیا گیا اتحاری حکومت نے ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اتوار بازاروں میں مہنگائی کا رکس سبزیاں پھل آٹا چینی اور دالیں سب کچھ مہنگا دکاندار مند مانی قیمتیں وصول کرنے لگے آلو کا سرکاری نرک ستہ روپے فروغ سو روپے کلو میں جاری ٹی مارٹر بھی سرکاری ریٹ سو کے بجائے ایک سو پچاس روپے میں فروغ کراچی میں ٹی مارٹر سات روپے سے ایک سو چالیس روپے کلو ہو گئے مہنگائی نے چھٹی کے روز بھی چھٹی نہ کی ملتان میں پندہ کلو تھیلے کی قیمت میں دو سو روپے اضافہ مارکٹ میں اکیس سو روپے میں فروغ چکی کا آٹھا ایک سو پینٹالیس روپے کلو ہو گیا حکومت سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں چہری برس پڑے عوام یہ سمجھتی ہے میرے بھائی کم سے کم بھی سو روپے سستا ہونا چاہیے کم سے کم دیڑ سو روپے ہونا چاہیے تو خائدہ ہوگا پیٹو اتنا مہنگا ہو رہا ہے ہماری پچھتی نہیں آ رہی ہے نو روپے سے کیا ہوتا ہے بھائی کم از کم سو پچاس ہو تو پھر تو خرق بھی پڑتا ہے دیکھنے کا دلی نہیں کرتا کم ہوڑا زیادہ ہوڑا جو ملکی حلات ہو گئے مجھے صحیح بات پتا ہی نہیں تھا نا میٹر کی طرف دیان دی ہے کتنے روپے کا ہو گیا ہم زیادہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے لیکن یہ پھر بھی اونٹ کے موہ میں زیرہ ہونے کے برابر ہے سستے پیٹرل پر کوئی خوش تو کسی کی مزید ریلیف کی خواہش شہریوں کا حکومت سے مزید کمی کا مطالبہ کہاں مہنگائی کی شرعہ کے مطابق یہ کوئی ریلیف نہیں نو روپے کمی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا زراسی بے احتیاطی کئی جانے لے گئی چلاس میں سیاہوں کی بس کھائی میں جا گری حادثے میں چھے افراد جانبہک مڑنے والوں میں چار خواتین بھی شامل دس افراد زخمی درہ ستلج کے موز اور ریلے کے آگے حفاظتی بند پہ گیا ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پانی کا بہتیز آمد 81 ہزار کیوسک ریکارڈ لالا آمر سنگ اور گاؤں بھونڈی کے قریب دو حفاظتی بند ٹو گئے متعدد گاؤں اور ہزاروں اکڑ فشنے زریاب علاقہ مقین اپنی مدد آپ کے تحت نقل مقانی پر مجبور بہاول نگر میں درہ ستلج کا سلابی ریلہ متعدد بستیوں میں داخل پاک پتن میں دلہا سلاب میں بھی دلہنیا لینے پہنچ گیا موج بڑھے یا آندھی آئے پاک فوج ہر دم تیار بہاول نگر چشتیاں اور سلمان کی کے متعدد مقامات پر ریلیف کیمپس قائم درہ ستلج کے بہاو کے ممکنہ اثرات کے پیش نظر بہاول پر کور کے فوجی دستے اضافی سامان کے ساتھ سٹینڈ بائی پر موجود مونسون بارشوں سے کچھی امارتیں زمی بوس پیسل آباد میں پارلومس فیکٹری کی چھت گرنے سے ایک مزدور جان بہر دو زخمی جڑا مالا میں خستہ مکان کی چھت گر گئی گجرہ مالا اور چونیا میں سڑکیں تالا بن گئی لاہور میں رم جھم سے موسم خوشکوار ملکہ کوہسار مری میں بارش سے سیاہ لطپندوس پرستے بادلوں نے کراچی کا موسم سہانہ بنا دیا صبح صوویرے کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش سادر، کلیفٹن، سائٹ ایریا، لیاری، خردر، گولیمار، سولدر بازار میں ریم چھم نمائش گرو مندر اور نورت نازم آباد میں بھی برسات چہریوں کا موسم کا لطپ دوبالہ کرنے کے لیے ساحل کا رخ کراچی میں پانی کا بڑا بریک ڈاؤن کئی گھنٹے گزر گئے دھاوے جی پمپنگ سٹیشن کی پائپ لائن کی مرمت نہ ہو سکی شہر کو سات کروڑ گیلن سے زائد کی فراہمی موطل چالتیف ٹاؤن، لانڈھی، قائد آباد، ملیر، گلچن حدید سمیت کئی علاقے پانی سے محروم وارٹر بورڈ حکام کے مطابق مرمتی کام آخری مرحلے میں ہے شریڈن میں تورات انجیل زبور کے جلانے کی بھی اجازت مانگی گئی ہے آج شبو یہ اطلاع ملی کہ وہ نوجوان جس نے اجازت لی تھی انجیل کو جلانے کی اس نے یہ کہہ کر انجیل کو نہیں جلایا کہ میرا دین مجھے اجازت نہیں دیتا میں شرف دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ دوسروں کے مقدسات کا احترام کرنا چاہیے اسرائیل پاکستان میں بے جا مداخلت بند کرے حافظ تاہر اشرفی کا دو ٹوک پیغام پریس کانفرنس پہ کہا ہم تمام کتب پر ایمان رکھتے ہیں جو دیگر کتب کی بے حرمتی کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس وقت مقدسات کے احترام کا قانون بنانے کی ضرورت ہے آن لائن قرض ایپ سے شہری لٹنے لگے مافیا کی جڑیں پورے ملک میں پھیل گئیں کراچی کے شہری بھی جال میں چکڑے گئے کئی گناہ زائد ادائیگی کے باوجود نجات نہ مل سکی متاثرہ شخص نے آپ بیتی سنا دی کسٹم کے کرپ ٹالا افسران ایف آئی ای کے رڈار پر کراچی ائرپورٹ پر چھاپے کے دوران ڈائریکٹر کسٹم ساکیب سعید اور عثمان باجبہ گرفتار دو کروڑ روپے کے ڈالر دینار اور پاکستانی کرنسی برامت سمگلروں کا نیٹ پک چلانے کا بھی انکشاف ملزمان بہانہ سو سے ایک سو ساٹھ ملین روپے چیک پوسٹوں سے حاصل کرتے تھے ملوث دیگر کسٹم افسران کی گرفتاری کے لیے چھاپے جار وفاقی پولیس نے زیادتی کے ملزم کو دھرٹ لیا گرفتار ملزم نومان کی شناخت کے لیے لڑکی سے رابطے کی کوشش پولیس کے مطابق مدعی مقدمہ فون نہیں اٹھا رہی گزشتہ روز میڈیکل لپورٹ میں جنسی زیادتی ثابت نہیں ہوئی تھی مبینہ طور پر ملزم نے نوکری کا جھانسہ دے کر لڑکی کو مارگلہ پہاڑی ٹریل تھری پر زیادتی کا نشانہ بنایا تھا راول پھنڈی کے عوام کا انتخابات میں نئے چہروں پر اعتماد کا فیصلہ معروف کاروباری اور سماجی شخصیت چودری نائم اجازت این اے انسٹھ اور پی پی دس سے الیکشن لڑیں گے چودری نائم اجازت کا ہر یو سی میں ڈسپینسری بنانے کا اعلان الحمدللہ سیٹی ٹو سیمٹی پرسن ہم نے اس علاقے کی سارے حالات جو بھی چیزیں ہوں ترقی کی طرف ہم نے بدل دی ہیں اور انشاءاللہ ابھی ہم نے جب فیصلہ کر لیا اب جب میدان میں آگئے ہیں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے تقدیریں ہم اپنے ساتھ بدلیں گے آپ لوگوں کی محبت میں آج میں ایک الان کرتا ہوں ہمارے اس علاقے میں پی پی ٹین میں یا این اے فیٹی نائن میں جو بھی چالیس یونیکونسل ہے ان کے اندر ہر یونیکونسل کے اندر میں ایک ایک آج سے ڈسپینسری الاؤ کرتا ہوں کراچی والے ٹرافک پولیس کے کروڑوں کے مکروز شہریوں کا چالان کٹنے پر غیر ذمہ دارانہ رویہ ریکاوری کا میکنزم نہ ہونے پر چکمہ دینے لگے نیا شناختی کارڈ اور لائسنس بنواؤ آزادی کے ساتھ گاڑی چلاو ٹرافک پولیس بھی کاغذات عدالت میں جمع کرا کر جان چھڑانے لگی برطانیہ جانا بھی مہنگا ویزا فیسو میں بیس فیصد اضافہ اطلاق ویزٹ ورک پرمنٹ اور سٹوڈنٹ سمیت تمام ویزو پر ہوگا امیگرنٹس کے لیے ہیلتھ سرچارج میں بھی اضافہ کا اعلان چھہ سو چوبیس پاؤنڈ سے بڑھا کر ایک ہزار پینتیس پاؤنڈ سالانہ کر دی گئی طلبہ اور بچوں کے لیے ریائیتی ہیلتھ سرچارج سات سو چھہتر پاؤنڈ سالانہ ہوں گے موسیقی